عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حسرت بابا فرید کے ان شکر رحمت اللہ علیہ کی گرامات شکر نمک بن گئی بابا فرید رحمت اللہ علیہ کو شرینی بہت پسند تھی اور شکر آپ کی پسندیدہ تھی اس بارے میں ایک روایت بھی مشہور ہے ایک بار شکر کے بپاری گدوں پر شکر کی بوریاں لادے ہوئے آپ کے سامنے سے گزر رہے تھے آپ نے ان سے تھوڑی سی شکر خریدنی چاہی مگر وہ گوریوں میں مختصر مقدار میں شکر فلوخت کرنا نہیں چاہتے تھے اس لیے بہانہ بناتے ہوئے کہا کہ ان گوریوں میں شکر نہیں نمک ہے آپ مسکرائے اور فرمایا ٹھیک ہے نمک کہتے ہو تو نمک ہی ہوگا کہتے ہیں کہ یہ بپاری جب اپنی منزل پر پہنچے اور گوریوں کو کھول کر دیکھا تو ان میں واقعی شکر کی بجائے نمک بھرا ہوا تھا وہ سمجھ گئے کہ یہ کرامات کو نہ ہو بابا فرید رحمت اللہ علیہ کی ہے چنانچہ پشمان ہو کر واپس بابا فرید رحمت اللہ علیہ کی خدمتیں اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کی یا حضرت ہم بہت شرمسار ہیں کہ ہم نے آپ کے سامنے جھوٹ بول دیا تھا ان گوریوں میں واقعی شکر ہی تھی جو اب نمک میں تبدیل ہو چکی ہے ہمارا قصور معاف فرمائیں اور اس کو بھارہ شکر میں تبدیل کرنے تو نمازش ہوگی بابا فرید رحمت اللہ علیہ نے ان کی وطی سے درگزر فرمایا اور ان کے لئے دعا کی جس کے اندیجے میں نے نمک بھارہ شکر میں تبدیل ہو گیا آپ کو اگر شکر کے الفاظ سے بھی پکارا جاتا ہے اس کی وجہ تسمیہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ آپ کو بچپنی سے شرینی سے بہت رغبت تھی جب آپ کی والدہ نماز پڑھنے میں مصروف ہوتی تو اس سے پہلے ہی کمسن فرزن کے لئے مصری کی ڈلیاں نکال کر جائے نماز کے نیچے رکھ لیا کرتی جہاں سے ننہ فرید الدین مصری نکال کر کھا لیا کرتا کئی بار ایسا ہوا کہ والدہ مصری رکھنا بھول گی مگر آپ جب بھی جائے نماز کا کونہ اٹھاتے اس کے نیچے سے مصری کی ڈلیاں دستیاب ہو جاتی ایک اور روایت میں مشہور ہے کہ آپ کی زبان سے اگر مٹی بھی چھو جاتی تو شکر بن جاتی کیونکہ آپ کو شکر پسند تھے اور اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندے کی خواہش کو ٹالنا نہیں چاہتا تھا اور اس وجہ سے آپ گن شکر کے لقب سے مشہور ہوئے ناظرین اگر آج کی ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں